بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسسائز 3.6 کو اس میں جو قویسنز ہم نے سالف کرنے ہیں وہ ہم نے سالف کرنے ہیں K میتھڈ کے طرور K میتھڈ ہے کہ ہمارے پاس اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اور اس کی مدرسی ہم کیسے قویسنز کریں گے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں ہم لکھتے ہیں جی A ریشو B پرپورشن C ریشو D اس فارم میں لکھتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی A ریشو B پرپورشن C ریشو D ہمارے پاس کے ایک کونسٹنٹ کوئی بھی لگا لیں آپ اس کے ایک اول ہے اس کا مطلب ہے کہ A over B is equal to K ہوگا اور C over D is equal to K ہوگا یا تو A over B کے ایک ایک اول ہوگا یا C over D کے ایک اول ہوگا یہاں سے A کی ویلیو آئے گی B کے یہاں سے C کی ویلیو آئے گی D کے ان ویلیوز کو یہ آپ نے یا رکھنا ہے جن کو ہم نے questions کے اندر use کرنا ہے A اور B کی جگہ پہ A اور C کی ویلیوز پٹ کرنی ہے اور نیکس میں ہم نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے solve کیسے کرنا ہے ہم نے دیکھیں ذرا exercise 3.6 first question کا first part ہمارے پاس ہے وہ دیکھیں ذرا first question کا first part ہے 4A minus 9B over 4A plus 9B is equal to 4C minus 9D 4C plus 9D ٹھیک ہے اگر آپ یہ سارا اس طرح نکال کے ویلیوز پٹ کرنا جب تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ سیدھا یہاں لکھ دیں گے کہ A is equal to B کے ہے اور C is equal to DK ہے اس طرح لکھیں ویلیوز پٹ کر دیں تب بھی ٹھیک ہے کریں پوٹی جہاں A ہے وہاں آ جگہ B کے minus 9B over 4A کے جگہ پہ آ جگہ B کے plus 9B is equal to C کے جگہ پہ آ جگہ DK minus 9D over 4 کے جگہ پہ آ جگہ DK plus 9D اب غور کریں یہاں سے common کیا آتا ہے ایک تو B آ رہا ہے دونوں میں common اس کے علاوہ کوئی چیز common آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس common تو اوپر چاہ B common آ جگہ تو اندر بچے گا 4K minus 1 over یہاں سے ہمارے پاس B common آئے گا تو اندر بچے گا 4K plus 1 is equal to یہاں سے D common آئے گا تو اندر بچے گا ہمارے پاس 4K minus 1 over یہاں سے common آئے گا ہمارے پاس D تو اندر بچے گا 4K plus 1 ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ آ گیا اب اس کے بعد آپ نے کرنا آ گیا ہے یہاں سے B سے B کینسل ہو جائے گا یہاں D سے D کینسل ہو جائے گا تو یہ بنے گا 4K minus 1 over 4K plus 1 is equal to 4K minus 1 over 4K plus 1 دونوں سائیڈ ہمارے پاس equal آ رہے گا دیکھیں جہاں 4K over minus 1 over 4K plus 1 تھا جہاں 4K minus 1 over 4K plus 1 تھا تو یہ پروو ہو گیا ہم نے یہی شو کرنا تھا اس کے اندر کہ دونوں سائیڈز جو ہیں واپس میں equal ہیں کس کی مدد سے K method کی مہر سے آپ اس کو الگ-لگ بھی solve کر سکتے ہیں الگ-لگ کسنا solve کریں گے پہلے آپ left hand side لے لیں وہاں A is equal B کے put کریں یہ answer آ جائے گا پھر آپ right side لے لیں وہاں C is equal D کے put کریں یہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے اس طرح کہ لیں تب بھی ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ solve کر لیں گے اس کو تب بھی اور پاس answer دونوں کا سیم آئے گا تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی part number 3 دے لیں اس کا part number 3 کو آپ نے solve کیسے کرنا ہے 2 والا آپ نے خود کرنا ہے as assignment part number 3 دیکھیں ذرا وہ ہمارے پاس ہے A over B is equal to A square plus C square over B square plus D square سارے کا answer اب اس کو ہم کرتے ہیں وہ اس method سے کہ ہم left hand side اور right side solve کر لیں تاکہ دونوں method آپ کو clear ہو جائیں کہ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ right hand side لے لیں گے پہلے یہاں سے A square plus C square over B square plus D square اور سارے کیا آجائے گا under root آجائے گا ٹھیک ہے ہاں جی put کریں A تھا ہمارے پاس B کے تو B square کے A square ہو جائے گا plus C کا square over یہ B square ویسے آجائے گا D ہمارے پاس کیا تھا D کیا تھا ہمارے پاس C square اور K square بلکہ D square ہمارے پاس ہیسے رہے گا کیونکہ ہمارے پاس جو value تھی وہ C کی تھی A اور C کی value ہمارے پاس مجود تھی D کی value نہیں تھی تو یہاں آجائے گا C square اور K square یعنی یہاں ہم نے A کی value put کر دی یہاں ہم نے C کی put کر دی نیچے B square اور D square ویسی رہے گا ان دونوں میں سے common آئے گا K square تو اندر بچے گا B square plus C square over نیچے آئے گا B square plus D square اور سارا کیا آجائے گا under root آجائے گا یہ دونوں same ہے کٹ جائیں گے تو پچھے بچے گا under root K square جو کہ آجائے گا K کے ایکول یہ left hand side آگئی similarly آپ solve کریں sorry left hand right hand side آگئی ہمارے پاس next step solve ہے left hand side وہ تھی A over B کے ایکول A ہمارے پاس ہوتا ہے B کے over B B سے B کے آجائے گا cancel کیا آجائے گا K تو غور کریں ہمارے پاس right side کا آجائے گا اور left کا بھی K آیا ہے تو اٹمیز دونوں side ہمارے پاس ایکول ہیں یہی ہم نے پروف کرنا تھا اس کے اندر part number 4 اپنے خود کرنا ہے ہم part number 5 دیکھتی ہیں وہ power 6 آگئی ہے 4 کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسی solve کر لیں اس کو easily cancel ہو جائیں گے وہ اتنا مشکل نہیں ہے part number اس کا دیکھیں جی fifth one جو کیا ہے ہمارے پاس یعنی part number 2 اور part number 4 آپ کے assignment questions ہیں part number fifth دیکھیں اس کا وہ ہے P into A plus B plus QB ratio P into C plus D plus Q QD is equal to A ratio C پہلے ہم solve کرتے ہیں جی left hand side left hand side ہمارے پاس ہے کیا left hand side ہمارے پاس ہے P into A plus B plus QB over اس form میں لکھ لیں اس کو یہ نیچے آجائے گا P into C plus D آجائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا آجائے گا QD آجائے گا ساتھ میں put کریں اس کے اندر جی A is equal to B کے put کریں اور C is equal to اس کے بعد کیا کریں گے آپ P into ایک جگہ پہ آجائے گا B کے plus B ہو جائے گا plus QB ویسے آجائے گا نیچے آجائے P into C جگہ پہ آجائے گا D کے plus D اور plus 2 سائیڈ کے یہی ہم نے ثابت کرنا تھا یہاں ٹھیک ہے پہلے پانچ پارٹ solve کرنے آپ نے یہاں تک کوئی بھی issue ان questions کے اندر ان کے اندر کوئی issue تو آپ پوچھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو سمجھنا ہے اور solve کرنا خود اس کو long question کے لئے بہت important ہے ٹھیک ہے یہ 3.6 میں نے پہلے بتایا تھا تھا اور 3.4 جو میں نے پہلے کی یہ ہو ان دونوں میں سے چان نمر کا long question آپ کو آتا ہے اچھے سا آپ understanding کرنا ہے ان questions کو یہاں تک آپ کا لیکچر تھا اللہ حافظ